اسلام علیکم ایوریون اینڈ ویلکم ٹو آر چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ لائنکس کی بیسک کمانڈز کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنی لائنکس کی مشین کو ایکسیس کر لیتے ہیں یہاں پہ میں ڈاؤنلوڈز کے فولڈر میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ میری وہ فائل پڑی ہوئی تھی ssh-i ubuntu learning.pem ubuntu اور ip اس کمانڈ کے تھو یہ اب میں اس لائنکس مشین کو ایکسیس کر لیا سب سے پہلی جو کمانڈ ہم لوگ سیکھیں گے وہ ہے pwd pwd کی کمانڈ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم لائنکس کے اندر کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں اینٹر کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ slash home slash ubuntu ہم اس ڈائریکٹری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد cd کی کمانڈ سے ہم لوگ کسی بھی ڈائریکٹری کے اندر جا سکتے ہیں یا کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ایک سب سے پہلے ہم فولڈر کس طرح کریٹ کرتے ہیں فولڈر کریٹ کر کے دیکھتے ہیں فولڈر کریٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے mkdir space فولڈر کا نیم جو بھی آپ کو نام لکھنا چاہتے ہیں test folder یہ میں انٹر کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک فولڈر کریٹ ہو گیا ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں جس ڈائریکٹری میں میں بیٹھا ہوں اس میں کون کون سی فائلز یا فولڈر یا چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو اس کے لیے جو کمانڈ یوز ہوتی ہے اس کمانڈ کا نیم ہے ls اگر آپ ls کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ test folder کے نام سے ایک فولڈر پڑا ہوئے اب میں اس فولڈر کے جب اگر اندر جانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ cd اور اس کے بعد اس فولڈر کا نیم test folder اور میں انٹر کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں pwd کی کمانڈ سے کہ اب میں اس فولڈر کے اندر ہوں اگر آپ نے ایک step back آنا ہے تو آپ cd.d کی کمانڈ سے back آ سکتے ہیں اگر آپ نے ایک سے زیادہ step back آنا ہے تو آپ cd.d پھر back اور پھر ایک اور دفعہ اور اگر ایک اور step پیچھے آنا ہے تو آپ اس طرح سے مزید پیچھے آ سکتے ہیں تو ابھی میں اس کی دو دفعہ دو step پیچھے آنا چاہتا ہوں تو اس کمانڈ سے میں انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ slash ہو رہا ہے اور اگر میں pwd کروں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ میں اس slash پہ بیٹھا ہوں اب یہ slash کیا ہے basically slash ایک directory کا نیم ہے next lecture میں ہم لوگ directory structure کے بارے میں پڑھیں گے اس میں آپ لوگوں کو میں یہ explain کروں گا کہ اس slash کا مطلب کیا ہے آپ یوں سمجھ لیں windows کے اندر جو c drive ہوتی ہے جس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے یہ linux کے اندر اس کی c drive ہے اس slash کو root directory کہتے ہیں اس directory کے اندر پورا linux operating system پڑھا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اب جیسے میں اپنے test folder میں واپس جانا جاتا ہوں تو cd home home کے اندر ubuntu ubuntu کے اندر test folder اور میں enter کر دوں گا تو اس folder کے میں اندر آگئے ہوں اچھا یہ relative path تھا کیونکہ میں already slash کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے just اس کے اندر ہی home کی directory directory پڑھے ہوئی تھی اس کے اندر ہی ubuntu اور اس کے اندر ہی test folder تو مجھے اس folder میں آنے میں مسئلہ نہیں ہوا لیکن مان لیں کہ ہم نے directly home کی بجائے کوئی اور ایک مان لیں کہ ایک etc folder ہے جو اس کے اندر جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر ہم directly جانا چاہتے ہیں تو ہم میں absolute path بتانا پڑے گا جیسا کہ اگر میں pwd کرتا ہوں تو یہ test folder کا یہ والا path absolute path ہے اسی طرح ہی اگر میں کسی اور folder میں جانا چاہتا ہوں یہاں سے بیٹھے ہوئے directly تو میں مجھے اس folder کا absolute جیسا کہ میں اگر ubuntu مان لیں ubuntu folder کے اندر جانا چاہتا ہوں تو ایک وے تو یہ ہے کہ میں cd.dot کہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اسے ایک step پیچھے وہ folder موجود ہے یہ relative path کلاتا ہے لیکن اگر میں اس کو یوں بتاؤں کہ slash home slash مطلب کہ root directory کے اندر home کا ایک folder ہے اور اس home کے folder کے اندر ubuntu کا ایک folder ہے تو یہ اس کا absolute path کہلائے گا اور اس طرح سے میں اس فائل پات کے folder کے اندر چلا جاؤں گا تو یہ آپ pwd کے command سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس folder کے اندر بیٹھوں گا اب file کو create کرنے کی جو command ہوتی ہے وہ ہے touch touch space جو بھی file یہاں پہ میں test file یہ file کا name دے دیتا ہوں اور میں enter کر دیتا ہوں تو آپ ls کی command سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک file موجود ہے اور ایک یہاں پہ folder اب میں اس file کو اگر copy کر کے test folder کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے command ہے cp cp space source space destination یہ اس command کا syntax ہے cp space source میرا کیا ہے test file اور destination میرا کیا ہے test folder اچھا یہاں پہ اگر میں اسی کو enter کر دوں گا تو یہ test file test folder کے اندر چلے جائے گی اور یہاں پہ اگر میں چاہتا ہوں چاہتا ہوں پیسٹ کرتے ہوئے اس file کا نام کوئی اور ہو تو یہاں پہ جو میں file کا نام دینا چاہتا ہوں وہ یہاں پہ میں دے سکتا ہوں جیسا کہ یہاں پہ test file copied میں اگر دیتا ہوں اور enter کرتا ہوں تو اب اگر میں اس test folder کے اندر جا کے ls کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ test file copied جو ہم نے یہ test file باہر پڑی ہوئی تھی اس کو copy کر کے اس folder کے اندر رکھ دیا ہے لیکن اس کا نام ہم نے change کر دیا اسی طرح ہی میں ایک step پیچھے آ جاتا ہوں اور یہاں پہ یہ ls کر کے جو test file اس کو اٹھا کے اب یہاں پہ میں cut paste کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ file ختم ہو جائے اور یہ file اس folder کے اندر چلا جائے تو اس کے لیے میں mv کی command use کروں گا mv اس file کا name اور جس جگہ پہ میں اس file کو paste کرنا چاہتا ہوں test folder اور اگر میں enter کر دوں گا تو یہ file اٹھ کے اس folder میں آ جائے گی اور اگر میں اس کو rename بھی ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ جس نام سے میں rename کرنا چاہتا ہوں وہ میں دے دوں گا لیکن ابھی کے لیے میں یہ test file اس folder کے اندر enter کر کے اگر میں اب ls کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ file ختم ہو گیا لیکن اگر میں test folder کے اندر جا کے ls کروں تو یہ وہاں پہ آگیا ہے وہ file تو یہ تھی cut paste کی command اس کی detail ہم انہی command میں اور بھی بہت سارے arguments ہوتے ہیں وہ سارے ہم دیکھ سکتے ہیں اب مان لے کہ میں ایک step پیچھے آکے اس پورے کے پورے test folder کو copy کر کے home کے folder میں paste کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں کیسے کر سکتا folder کا name پورے کا پورا اچھا میں صرف آدھی command لکھتا ہوں اور اس کے بعد tab کا button دوباتا ہوں test اب میں نے یہ لکھ ہے تو میں اگر tab کا button دوباؤں گا تو یہ automatically اس کو complete کر دیتا ہے اس folder کو اٹھا کے میں slash absolute path بتاروں destination کا slash home یہاں پہ paste کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھئے گا میں enter کروں گا اور error آئے گا یہ میں enter کیا اور اس نے کہا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ directory ہے تو جب بھی آپ نے فائل ایک جگہ سے copy کر کے paste کرنی ہے تو آپ ایک جگہ سے copy کر کے اس کو paste کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے folder کو copy کرنا ہے تو cp minus r کا argument ساتھ دینا پڑے گا اس کے بعد اگر آپ test folder copy کر کے home میں رکھنا چاہتے ہیں اور enter کرتے ہیں تو اچھا یہ بتا رہا کہ آپ کو اس user کو home کے اندر write کرنے کی permission نہیں ہے تو کوئی بات نہیں folder کے اندر paste کر دیتے ہیں وہ بھی وہ کہہ رہا کہ اچھا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس کے اندر ہم copy کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میں اس طرح تو کر سکتا ہوں cp minus r test folder اور یہاں پہ میں جو copy اس جگہ پہ copy کروں یہ میں اس کے لئے dot ڈال سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پہ اس کو copy کر دو دفعہ dot کا مطلب ہے step back اور single dot کا مطلب ہے اس جگہ پہ اس کو پیسٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہاں پہ میں ساتھ ہی پیسٹ کرتے ہو اس folder کا name بھی change کرنا چاہتا copy folder اور میں یہاں پہ dot کے بعد ایک slash بھی آئے گا مطلب جہاں پہ بیٹھے ہو ہیں اس کے اندر ایک folder copied folder کے نام سے اس ہی folder کو paste کر دو اگر میں ls کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں copied folder کا بھی ایک folder بن گیا تو یہاں پہ ls اچھا یہی سے بیٹھ کے ہم کسی بھی folder کے اندر دیکھ سکتے کہ کیا پڑھا ہو ہے جیسے کہ میں ls کر کے copied folder enter کرتا ہوں تو اب میں بیٹھا اسی folder میں ہوں لیکن میں نے اس کے اندر کا content دیکھ لیا کہ اس copied folder کے اندر کیا پڑھا ہو ہے اور اسی طرح میں absolute path دیکھ home ubuntu اور جو ہمارے test folder تھا اس کا بھی دیکھ سکتا ہوں کہ اس کے اندر کیا پڑھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ